بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ السلام کو نجات کا ملنا اور نوازہ رسول گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسے اہم عظیم واقعات اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم والحرام میں رونما ہوئے جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری تاریخ میں بہت سارے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں اور اسی مہینے کی پہلے تاریخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اہم واقعہ ہے کون عمر وہ عمر جس کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی جس نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کو شہرت ملی مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا خانہ کعبہ کا تواف ہویا گیا مسلمانوں کی عبادت بغیر روک ٹوک کی ہونے لگ گئی کفر کو زلزلہ آ گیا اور کافر ڈگ مگا اٹھے کون عمر وہ عمر جس کے مشورے کو اہمیت ملتی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکومت کے اور غزوات کے اہم عاملات کا مشورہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے وہ عمر جو خلیفہ بنے تو اسلام کو نصف زمین پر پھیلا دیا باعث لاکھ مربع میل کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ عمر جو ریایہ کی سکھ سلامتی کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی ریایہ کے حال حوال جانتے اور راتوں کو روتے غریب عوام کے دروازوں پر پہنچ کر ان کے گھروں میں غلہ پہنچاتے اور ان کی امداد فرماتے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ اگر دریا فورات کے کنارے پر کوئی کتہ بھی مر گیا تو اس کا سوال بھی عمر سے کیا جائے گا وہ عمر جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر جس نے حکومت کا نظام قائم کیا ملک کو صوبوں اور زلوں میں تقسیم کیا فوج کا اور پولیس کے محک میں مقرر کیے ڈاک کا محکمہ مقرر کیا ذریع پہدوار کے لئے نہریں خودوائی وہ عمر جس نے بیت المال کو نظام متعارف کروایا وہ عمر جس نے جلاوطنی کی سزا متعارف کروای وہ عمر جس کے عدل و انصاف کے ڈنگویں پوری دنیا میں بجتے ہیں وہ عمر جس کو اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو ہم اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے جب کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گورنہ نے کچھ بیت المال میں جمع کرانے کے لئے رقم ان کو دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس رقم سے کچھ تجارت کا مال خرید لیں اور اس کو فروخت کر کے اس کا منافع اپنے پاس رکھ لیں اور اصل رقم جو ہے بیت المال میں جا کر جمع کروا دیں تو ان صاحبزادوں نے ایسے ہی کیا اصل رقم گورنہ کی دیوئی آ کر بیت المال میں جمع کرائیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل واقع کی صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور یہ تشریح کی کہ گورنہ نے یہ پیش قدمی کیا باقی افراد کے لئے بھی کی تھی یا صرف آپ کے لئے کی تھی تو معلوم ہوا یہ خاص طور پر صاحبزادوں کے لئے پیش قدمی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو محضور کر دیا اور یہ فرمایا کہ تم بیت المال کی رقم کی امانت کے لائق نہیں ہو اور اپنے صاحبزادوں سے وہ رقم اور ان کا منافع بھی لے کر بیت المال میں جمع کرائیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے حکومت کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہہ اٹھے کہ اگر دس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام پھیل جاتا کفر کا نام نشان نہ رہتا دعا اللہ تعالیٰ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کو حضرت عمر جیسی عدل و انصاب اور حکومت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر ادا مانانے الحمدللہ عمر جنگ segur عمر جنگ عمر جنگ